الحمدللہ رب العالمين والآقبتل المتاقین والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید قوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و للہ اسماء الخسنہ فدو بہا صدق اللہ علیہ وسلم اور تمہارے اللہ کے یہ نہیت اچھے اچھے نام ہیں پاس اس کو ان ناموں سے پکارو ایم ایس ٹونٹی ون ایچ ڈی نیوز کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں ہمارے ادارے نے ایک حلقی حقیق سیکاوش کی ہے کہ شرعہ اسماء الخسنہ کے نام سے ایک سلسلہ چروع کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے باب برکت نام کے مختصر سی تشریف پیش کی جائے گی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہماری اس حقیق سیکاوش کو شرف قبولیت بخشے اور ہمارے ادارے اور ہم کے ہمارے لئے حد کا جاریہ بنائے آمین سماء آمین آج ہم جو سمائشتے میں رہ رہے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چہار جانب مشکلات مسائل مسائب اور پرشانیوں نے اپنے پنجے نہید مضبوطی سے گاڑے ہوئے ہیں اپنے ضروریاتے زندگی پورا کرنے کے لئے ہمیں جن اور راز کی تمیز کیے بغیر کام کرنا پڑتا ہے چاند روزہ زندگی کے لوازمات پورا کرنے کے لئے ہمیں ایک مشین کے پرزے کی طرح کام کرنا پڑتا ہے اور اس مسلسل مسروفی کے وجہ سے ہماری زندگی پر نہید من کی اثرات مرتب ہوئے ہیں مسائل کے طور پر ہمارے کال اور فیل میں تضاد آ گیا ہے انسانی رشکوں کے احترام میں آشتہ آشتہ کمی ہو رہی ہے ہم سچے اور جوٹے میں فرق نہیں کر سکتے سچ جو حق اور بادل کو باطل نہیں کہہ سکتے کیا ہم نے کبھی سوچنے کی جوارتی ہے کہ ہمارے حالات ایسے کیوں ہیں تو اس کے ساتھ سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دینے سلام سے دور ہو چکے ہیں اور ہمارا کتاب و سنن سے طلب محض واجیسہ رہ گیا ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس مسائل سے کہاں کیسے نکل سکتے ہیں تو یہ کہنے میں میں حق بجانب ہوں کہ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمات کی بجاوری کریں پرانے پاک میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ کے ذکر سے جلو پر اتمنان نصیب ہوتا ہے جبکہ دوسری جگہ پر ارشاد ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو تمہاری فریاض کو سنتا ہوں محترم ناظرین اکرام اگر ہم دنیا میں بہتر مقام اور آخرت میں بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن و حدیث سے اپنا طلب مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہو گیا اپنے دلوں کی بنجر زمین کو اللہ کے ذکر سے عباد کرنا ہوگا اگر ہمیں ایسا کرنے میں کامیاب ہوگا ہے تو یقیناً اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر بنا دیں گے اور آخرت میں بلند مقام پر فائد کریں گے سبحانہ رب تر بنجزہ دیمائی سکون و سلام اللہ المتعلین والحمدللہ رب العالمین و صل اللہ تعالی لارسولہی خیر خلقہی محمد و علیہ وآلہ اصحابہ جیس اجماعین رحمت اللہ وآلہ